اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خوش نصیب مسلمان وہ ہے جو گناہ نہ کرے اور اگر کوئی گناہ ہو جائے کوئی گناہ وہ کر بیٹھے تو اپنے رب کی بارگاہ میں اسی وقت اپنے گناہ سے سچی توبہ کرے اور توبہ کرنے کا بہتر طریقہ صلاة التوبہ یعنی نماز توبہ ہے نماز توبہ یہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کس وقت پڑھنا چاہیے کتنی رکعتیں ہوتی ہیں نیت کیسے کی جاتی ہے صورتیں کون سے پڑھ جاتی ہیں آج ہم آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے ویڈیو بہت غور سے سنیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر تازہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ابو داؤ شریف کی حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کرے دو رکعت نماز پڑھے پھر استغفار کرے یعنی اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالی اس کے گناہ بخش دے گا پھر آپ نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نماز توبہ ایسے نماز کو کہتے ہیں جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان کی بخشش ہو جاتے ہیں نماز توبہ کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ہے جن وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے ان کے علاوہ جس وقت آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں یہ نماز دو رکت ایک سلام سے پڑھی جاتی ہے اس کی نیت آپ اس طرح کریں نیت کی معنی دو رکت نماز توبہ نفل واسطے اللہ تعالی کے محمدہ کعب شریف کی طرف اللہ وقت پر اس نماز میں کوئی خاص صورتیں متعین نہیں ہیں یہی پڑھنا ہے جو صورتیں آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے پہلی رکت میں ایک بار قلیہ ایوہ کافرون اور دوسری رکت میں ایک بار سور اخلاص یعنی قلو اللہ احد پڑھیں اس نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں رویں گڑ گڑائیں آسو بہائیں جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندہ ہو نادم ہو اور فی الحال وہ گناہ بلکل چھوڑ دیں آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکہ آہد کریں وعدہ کریں گزشتہ فرائز جو باقی ہیں جیسے نماز روزہ اس کی قضا آپ کو کرنا ہے زکاة باقی ہو تو زکاة ادا کریں اگر کسی کا حق ذمہ میں باقی ہو اسے لوٹائیں اگر اس کا انتقال ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں تک وہ حق پہنچائیں کسی کی غیبت کی ہو پیچھے برائے کی ہو کسی کا دل دکھایا ہو تو اس سے معافی مانگیں اگر وہ زندہ ہے اور اگر انتقال کر چکا ہو تو اس کے لیے استغفار کریں دعا کریں حسبِ استطاعت کچھ صدقہ کر کے اس کا ثواب یعنی اصحابِ حقوق تک پہنچائیں اس سے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کے دلوں میں آپ کی معافی پیدا فرما دے گا اور وہ قیامت کے دن آپ کو معاف کر دیں گے پیارے دوستو بھائیو بہنو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے یہاں تک کہ شرک و کفر بھی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں پھر بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں بالکل دیر نہ کریں اور نماز توبہ ضرور پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ